اسلام علیکم دوستو کل عمران خان نے ایک دفعہ پھر سے پروٹیسٹ کی کال دی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے خلاف اور پھر عوام سے خطاب بھی کیا اور کل آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ چھوٹے سے احتجاج سے خوف صدا ہو کر امپورٹیڈ حکومت نے پورے اسلام آباد کو ہی بند کر دیا تھا کانٹینرز لگا کر یعنی امپورٹیڈ حکومت اس وقت دری ہوئی ہے کہ عمران خان ان کی حکومت کبھی بھی گرا سکتے ہیں عمران خان کو ایک دم کن خوفیہ ہاتھوں نے پیغام پنجا دیا کہ آپ کے ساتھ پھر ہاتھ ہونے لگا ہے کچھ کر لو کہاں سے آیا ہے پیغام اور ام حریم کو عمران خان کیوں لے کر آئے ہیں ام میدان میں اور آگے اب کیا پلین ہے عمران خان کا آپ کو بتاتے ہیں لیکن کیا دوستو آپ بتا سکتے ہیں کہ کل کی تقریر میں عمران خان نے ام حریم کس کو کہا یہ کلپ دیکھیں آپ وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتا نہیں چلا اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ انہوں نے پیسے کٹھے کر کے دو ملین ڈالر دیے ہیں تحریک انصاف کو لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو پانچ حرب روپیہ وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا اب دیکھیں عمران خان نے پنجاب میں حکومت بنائی ارام سے عمران خان کے پی کے اور پنجاب سے لوگ بلا کر اسلام آباد کی طرف پروٹیسٹ کر کے پریشر بلڈ کر سکتے تھے لیکن وہ کون تھا جس نے عمران خان کو مشروع دیا کہ ابھی رک جائیں اور عمران خان کو کہا کہ چھے سے آٹھ ہفتوں میں الیکشن کی تاریخ سامنے آ جائے گی اور اسی دوران عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاتا ہے اور عمران خان کو ہی دیوار سے لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے پاس اس وقت دو صوبے ہیں پاکستان میں لیکن پھر بھی عمران خان کو ہی پریشر میں لائے جا رہا ہے اگر اس وقت عمران خان کال دے دیتے اسلام آباد کی طرف پروٹیسٹ کی تو آج حالات کچھ اور ہوتے لیکن وقت ابھی بھی ہے کہ فیصلہ کیا جائے اور فوری طور پر اسلام آباد کی طرف پروٹیسٹ کیا جائے کیونکہ عمران خان کو ناہل کرنے کے لیے ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن میں اس سے پہلے پہلے عمران خان کو کچھ کرنا ہوگا نہیں تو عمران خان کو ناہل کر کے گھر بھیج دیا جائے گا اب پی ٹی آئی کے اندر بھی دوستو کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشنر کے خلاف درخواست دائر کی گئی تو اس کو فوری طور پر واپس لے لیا گیا اور اس پر اب دو دو موقف سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر ایوان نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس سے متعلق خبرسان ادارے کی جالی خبر کی تردید کی تاہم فواد چودری نے ریفرنس واپس لینے کی وجہ بتائی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودری نے اپنے ایک بیان میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس بھیجنے اور پھر واپس لینے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم نے ریفرنس بھیجا تھا اور آج ہی واپس لیا انہوں نے مزید کہا کہ اب اس ریفرنس میں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ ساتھ لگا کر بھیجیں گے الیکشن کمیشنر نے پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح فیصلہ تبدیل کیا وہ بہت بڑا جرم ہے میڈیا کو فیصلہ دینے کے بعد دوسرا فیصلہ جاری کیا گیا ہم اس فیصلے کو شامل کر کے دوبارہ ریفرنس دائر کریں گے دوسرے جانے پی ٹی آئی کے قانونی ٹیم کے رکن اور سینے رہنوان بابر ایوان اس بیان کی بنیاد پر خبرسان ادارے کی رپورٹ پر برس پڑے اور کہا کہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ڈان نیوز نے فیک نیوز کی بازی جیت لیں بابر ایوان نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر اور واپسی کی خبر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس ابھی نہ تو فائل ہوا ہے اور نہ ہی واپس ہوا ہے تو ایسے حالات میں خوفیہ ہاتھوں نے عمران خان کو پیغام دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے کچھ کرو اس لیے تو کل عمران خان نے امہ حریم کا بھی ذکر کر دیا امہ حریم کی کہانی یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے اوفیشل فیس بک اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر ہوتی ہے عمران خان کے خلاف کہ پیسہ لیا ہے عمران خان نے فورن فنڈنگ لی ہوئی ہے پھر ایک دم سے آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جس سے لوگوں نے ازیوم کیا کہ ادارے ابھی بھی عمران خان کے خلاف ہی ہیں اب عمران خان نے پہلے تو اس کو اگنور کیا کیونکہ چھے سے آٹھ ہفتے عمران خان کو دیے گئے تھے لیکن جب خوفیہ ہاتھوں نے عمران خان کو اگاہ کیا تو اس کے بعد اب عمران خان نے اس پر بات کی ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے امہ حریم کو اب خوفیہ ہاتھ عمران خان کے کون سے ہیں جو عمران خان کو پیغام پنچا رہے ہیں دیکھیں کچھ ہفتے قبل نجم سیٹھی نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیس کی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے محسن مجود ہیں جو عمران خان کو پل پل کی خبر دیتے ہیں اور نجم سیٹھی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو عمران خان کی خبریں ان کو دے تو ان کا یہ بیان کافی وائرل گیا تھا اور یہ بیان انہوں نے اس لیے دیا تھا کیونکہ عمران خان کو ان کے پلینٹ پہلے ہی پتا لگ جاتے تھے اور عمران خان ان کو کاؤنٹر کر لیتے تھے اور پلینٹ تباہ ہو جاتا تھا اب انہی ہاتھوں نے ایک دفعہ پھر سے عمران خان کو اگاہ کر دیا ہے کہ آپ کے ساتھ پھر سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کر لیں نہیں تو آپ کو ان چھے سے آٹھ ہفتوں میں نااہل کر دیا جائے گا یعنی چھے سے آٹھ ہفتے عمران خان کو دیے گئے کہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی انہی چھے سے آٹھ ہفتوں میں عمران خان کو نااہل کر کے پاکستان کی سیاست سے الگ کر دیا جائے گا اور پھر پی ڈی ایم کو پانچ سال کے لیے پاکستان دے دیا جائے گا کہ جاؤ لوٹو پاکستان کو لیکن اس وقت جس طرح کی سپورٹ عمران خان کو عوام میں مل رہی ہے لگتا نہیں کہ عوام اس فیصلوں کو قبول کرے گی اور عوام پھر اسلام آباد پہنچ کر ان لوٹیروں کو ان کے محلوں سے باہر نکالے گی